نمسکار دوستو ڈیئر کسان میں آپ کا ایک بار فرص واغت ہے اور آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں سفید مکھی کے اوپر اشٹا جو ہوتی ہے جس کا پورا نام ہوتا ہے اشٹا میپریڈ تو اس کا جو ہے سفید مکھی کے اوپر سفید مچھر یا پھر سفید فاکا ہوتا ہے اس کے اوپر کیسا رزلٹ ہے تو یہ آپ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہیں کس پرکار سے سفید مچھر پتوں کے اوپر مرے پڑے ہیں جو پودے کے پتے ہیں وہ بلکل ہی سفید ہو گئے ہیں مچھروں کے کارن اور یہ مچھر جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پوری طرح سے مرے ہوئے ہیں اور یہ رزلٹ کےول دس منٹ کا ہے جی ہاں ابھی پورے کھیت کے اندر سفرے کیوی نہیں ہے آگے آگے سفرے کر رہے ہیں لیکن پیچھے سے آپ یہ رزلٹ دیکھ پا رہے ہیں کہ دس منٹ کے اندر ہی کس پرکار سے مچھر مر گئے ہیں یہ دیکھئے سفرے فلال کھیت کے اندر کی جا رہی ہے لیکن جو پچھلا اکڑ ہے پچھلا کلہ ہے یا پھر پچھلی جو کیاری ہے تو جہاں سے سٹارٹنگ میں سفرے کی تھی وہاں پر یہ رزلٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے کچھ اس پرکار سے رزلٹ ہے یہ دیکھئے پتے کے اوپر کتنے مچھر فلال مرے پڑے ہیں تو سفید مچھر کا ایک پرکار سے یہ کال ہے یعنی کہ تورتہ فورتی اسی سمیہ پر ترنت ہی آپ کو رزلٹ دیتا ہے اور یہ جو سفرے ہے یہ اسیٹا میپریڈ اس کو آپ نے سنا ہوگا اسیٹا کے نام سے سوٹکٹ میں کہا جاتا ہے اس کا پورا نام ہوتا ہے اسیٹا میپریڈ 20% اسپی فورمولیشن کے اندر اس کے اندر جو ہے ٹیکنیکل پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی بائر کمپنی کا کنفیڈور انہوں نے ساتھ میں کیا ہے کنفیڈور میں امیڈا کلوپرائیڈ 17.8% اسل فورمولیشن میں جو آتا ہے یہ انہوں نے لیا ہے ان دونوں کو ملا کر انہوں نے یوز کیا ہے جو اسیٹا میپریڈ ہے جو اسیٹا ہے یہ کیول سفید مکھی کے اوپر نیانترن کرتا ہے اور یہ ایک پرکار کا کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ ہوتا ہے جہاں کونٹیکٹ یعنی سپرشیہ کٹناسک ہوتا ہے سپرشیہ اور کونٹیکٹ کی ادھی بات کریں تو جو ہے سپرشیہ کے کونٹیکٹ میں آتا ہے جو اس کے سپرشیہ میں آتا ہے وہ ترنت ہی مر جاتا ہے یعنی جو مچھر پتوں کے اوپر ہوتا ہے یا پھر اڑ رہا ہوتا ہے تو وہ ترنت ہی سپرشیہ کے کونٹیکٹ میں آئے گا پانی کے کونٹیکٹ میں آئے گا اور وہ ترنت ہی مر جائے گا یہ کام ہوتا ہے کونٹیکٹ انسیکٹی سائیڈ کا سپرشیہ کٹنا سکتا اور اس کا یہاں پر ایک جو disadvantage آپ بول سکتے ہیں یعنی کہ اس کا کمی آپ یہاں پر بول سکتے ہیں یعنی کہ جو پتے کے نیچے جو مچھر چھپے ہوئے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں مار پاتا کیونکہ ان تک یہ نہیں پہنچ پاتا اور جس مچھر کے contact میں یہ نہیں آ پاتا یعنی کہ جو اس سپرے کے contact میں مچھر نہیں آئے گا وہ اس سے نہیں مر پائے گا اس لئے کچھ مچھر آپ کو یہاں پر اڑتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں یہ مچھر یہاں پر اڑتے ہوئے ہی دکھائی دیں گے کیونکہ جو اس کے contact میں آنے سے بت جاتا ہے وہ بعد میں نہیں مر پاتا لیکن اس پتے کے اوپر جب تک دوائی ہے اس کے اوپر کوئی بھی مچھر بیٹھے گا تو وہ مر جائے گا اس لئے جب آپ کے خیت میں بہت زیادہ مچھر ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس کے ساتھ میں contact insecticide ڈالنا چاہیے کسی بھی سسٹمک insecticide کے ساتھ میں تاکہ آپ کو ترنت ہی اس کا result مل سکے اور کچھ آپ کے پودے کو ایک سمیہ پر مان سکتے ہیں کہ اس سے کچھ تھوڑی بہت نزات مل سکے تو اس لئے contact insecticide کا کام یہ ہی ہوتا ہے کہ ہاتھوں آتھ آپ کو result دکھاتا ہے اور acetamiprid جو ہے ایک پرکار کا contact insecticide ہے اور سفید مکھی کے اوپر اسیس روپ سے کینٹرول کے لیے اس کو بنایا گیا ہے تو یہ جو آپ کی acetamiprid ہوتی ہے یہ اس کی ڈوج کی یدھی ہم بات کریں تو اس کی ڈوج یدھی سفید مچھر کی سنکھیا کم ہے تو سو گرام ایک اکڑ کی حساب سے کافی رہتی ہے کام چل جائے گا اور یدھی سفید مچھر بہت زیادہ ماترہ میں ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنے تعداد میں سفید مچھر ہیں تو جب زیادہ ماترہ میں سفید مچھر ہو تو اس سمیہ پر آپ کو ایک سو پچاس گرام کی ماترہ جو ہے ایک اکڑ میں ڈالنی چاہیے ایک سو پچاس لیٹر پانی کی ماترہ کے ساتھ اس بات کا آپ دھیانہ وسے رکھیں ایک اکڑ میں ایک سو پچاس لیٹر پانی ڈالیں اور ایک سو پچاس لیٹر میں ایک سو پچاس گرام دوائی ہی آپ کو ڈالنی چاہیے اور یدھی پندرہ لیٹر والے شپرے پمپ کی بات کریں تو پندرہ لیٹر والے شپرے پمپ کے اندر پندرہ گرام کی ڈو جس کی آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں یدھی ہم بات کریں کہ اس کی قیمت کیا رہتی ہے تو اس کی قیمت جو ہے لگ بھگ ڈائی سو گرام کا ایک پیک آپ کو چیار سو روپے کے آس پاس ملے گا اور ایک اکڑ کا خرچہ اس کا لگ بھگ ڈائی سو روپے کے آس پاس آپ کا آئے گا تو اس پرکار سے یہ اشیٹا میپریڈ کے بارے میں آپ کو جانکاری بتائی گئی ہے اس کے بعد میں ہم تھوڑا آپ کو بائر کا جو کنفیڈور ہے جو امیڈا کلوپریڈ ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا بتا دیتے ہیں تو یہ جو ہے ایک پرکار کا سسٹمیک انسیکٹی سائیڈ ہے یعنی کہ پودے کے اندرونی بھاگوں میں جا کر کام کرتا ہے وہ تھوڑا آپ کو دھیرے ریزلٹ دیتا ہے لیکن اس کا ریزلٹ کافی لمبا ہوتا ہے جو اشیٹا میپریڈ ہوتی ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ سفید مکھی کے اوپر ایک بار تو آپ کا کینٹرول ہو جائے گا لیکن یہ لمبا ریزلٹ نہیں دے پاتی کیونکہ اس کا اثر کم سمیہ تک ہی پودے کے اوپر رہتا ہے جو یہ بائر کا کنفیڈور ہے امیڈا کلوپریڈ ہے جو کسی بھی دوسری کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں یہ ہرے تیلے چیپے ماہو اور سفید مکھی کے اوپر تھوڑا بہت اس کا کینٹرول ہے لیکن تھریپس کے اوپر اس کا زیادہ کینٹرول نہیں ہے تو ہرے تیلے کے لیے آپ اس کا اوپیوگ کر سکتے ہیں اس کی ڈوز کی ادھی بات کریں تو 500 لیٹر کا جو سپری ٹینک ہوتا ہے ٹریکٹر سے ادھی آپ کرتے ہیں تو 500 لیٹر کا جو ٹینک ہوتا ہے اس میں 400 گرام کی ماترہ آپ کو ڈالنی چاہیے اور جو 15 لیٹر والا سپری پمپ ہوتا ہے جو ہاتھ سے سپری کرتے ہیں اس میں 12 عمل کی ڈوز آپ ڈال سکتے ہیں یدی ایک اکڑ کی اس کی ڈوز کی بات کریں تو ایک اکڑ میں 100 سے 120 گرام یا پھر 120 عمل کافی رہتا ہے تو ایک اکڑ میں آپ 150 لیٹر پانی کی ماترہ کے ساتھ 100 یا پھر 120 عمل تاکی اس کا اوپیوگ اشٹا میپریڈ کے ساتھ میں کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کی قیمت کی یادی ہم بات کریں تو اس کا ایک لیٹر کا یعنی ہم بات کر رہے ہیں بائر کمپنی کا جو کنفیڈور ہے اس کے ریٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس کی قیمت ایک لیٹر کا جو ہے پیک آپ کو 2100 سے 2200 روپے کے آس پاس اس کا ملے گا اور اس کا ایک اکڑ کا کھر چاہتا ہے 220 سے 240 روپے کے آس پاس یہ جو بائر کمپنی کے کنفیڈور میں امیڈا کلوپریڈ 17.8% اصل فورمولیشن میں آتا ہے یادی یہی ٹیکنیکل آپ کسی دوسری کمپنی کا لیتے ہیں تو دوسری کمپنیوں کا آپ کو تھوڑے کم پیسے میں مل جائے گا یعنی کہ اس کا ایک لیٹر کا پیک آپ کو 2100 روپے کا پڑتا ہے تو دوسری کمپنیوں کا ایک لیٹر کا ہی پیک یہ سیم ٹیکنیکل آپ کو 1500 روپے سے بھی کم میں پڑے گا تو اس کا جو ہے تھوڑا ریٹ ہائی ہوتا ہے کنفیڈور کا کیونکہ اس کی گنووتہ زیادہ ہے یعنی کہ quality بہت اچھی ہے اس لیے اس کا ریٹ تھوڑا ہائی ہوتا ہے لیکن کسی دوسری کمپنی کا بھی آپ اس کی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں ٹیکنیکل اس کے اندر بھی وہی ہے دوسری کمپنی کے اندر بھی آپ یہی ٹیکنیکل لے سکتے ہیں دوستو اس پرکار سے یہ اشٹا کا رزلٹ ہے سفید مچھر کے اوپر اشٹا یعنی کہ اشٹا میپریڈ کا اور یہ دس منٹ بعد کا ہی رزلٹ ہے تو آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کتنے مچھر سے مر رہے ہیں اور کتنے بچ رہے ہیں کیونکہ یہ contact insecticide ہے تو پتوں کے نیچے جو مچھر رہتے ہیں یا پھر جو انڈے رہتے ہیں ان کے اوپر یہ اتنا زیادہ آثر نہیں کرتا حالانکہ اس کے اندر یہ آپ چپکوں ملاتے ہیں تو پتے کے نیچے بھی کچھ آثر یہ دکھاتا ہے انڈوں کو مارتا ہے لیکن اس کا جو پتے کے نیچے کوئی کنٹرول آپ نہیں مان کر چل سکتے تو اس پرکار سے اس کا رزلٹ رہتا ہے اور دوستو یدی آپ کے کھیتے میں اتنے زیادہ مچھر ہیں سفید مچھر تو آپ کو اس کے ساتھ میں کوئی systemic insecticide عوض سے ملانا چاہیے تاکہ جو پتے کے نیچے اس کے انڈے رہتے ہیں بچے رہتے ہیں سفید مکھی کے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جو انڈے اور بچے رہتے ہیں پتے کے نیچے اس کے اوپر کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ وہی سب سے زیادہ نقصان پودے کو پہنچاتے ہیں تو اس بات کا آپ دھیان عوض سے رکھیں دوستو یدی جان کریں آپ کو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے کسان بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو سیر عوض سے کریں تاکہ انہیں بھی اس بارے میں پتا چلسکے اور یدی آپ اسی پرکار سے ہمارے ساتھ بھائیسے میں جڑے رہنا چاہتے ہیں تو ڈیر کسان یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سمیش میں پر ملتی رہیں چلی دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں کوئی نئی جانکھاری کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار